ہی گائز ویلکم بیک ہم سبھی اپنے بالوں کو لمبا سندر اور چمکتار دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آج کل کے اس پولیوٹڈ ایٹموسفیر میں اور غلط خان پان کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے بالوں پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے بال فریزی ہو جاتے ہیں تو بالوں کی اس ٹرائنس اور فریزی نس کو دور کرنے کے لیے ہیر سرم کا بھی استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہیر سرم جو کی ہمارے بالوں کو ایک کوٹنگ دیتا ہے اور بالوں کو ہیٹ سے بھی پچاتا ہے اس طرح سے یہ ہمارے بالوں کو صحیح رکھتا ہے بازار کا ہیر سرم جسمی کی امینو ایسیڈ سرمائیڈ اور سیلیکون جیسے چیتے ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے بالوں کو اچھا اور سوست چمکتار بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بازار کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر پر بھی ہیر سرم بنا سکتے ہیں جو کی آپ کے فریزی نس بالوں سے بھی چھٹکارہ دلاتا ہے بالوں کو شائنی اور ملائم بناتا ہے اس ہوم میٹ ہیر سرم کو بنانے کے لیے آپ ایک کانچ کی بول میں ایک بڑا ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل لیں یہاں پر میں 3 ٹی سپون ایلو ویرا جیل لے رہی ہوں جو کی ایک بڑے ٹیبل سپون کے برابر ہوتا ہے اور اس میں آپ اتنا گرم پانی ملا لیں جتنے میں یہ اچھا سا لیکوڈ بند کر کے تیار ہو جائیں یہاں پر میں نے اس میں یہ گرم پانی لیا ہے اور اس میں میں اتنا گرم پانی استعمال کروں گی جتنے یہ اچھا سا لیکوڈ بند کر کے تیار ہو جائے اب ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے اسے آپ نے تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ ایک ساتھ نہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں اپنے مند پسند اوائل کو بھی ملا سکتی ہیں جیسے کی جیتون کا تیل یا پھر پادام کا تیل جو کی بالوں میں ایک اچھی سی چمک لا دیتے ہیں یہاں پر میں پادام کا تیل استعمال کر رہی ہوں یہ بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں اب آپ ون ٹی سپون پادام کا تیل ایٹ کر لیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد فرنڈز آپ اس میں ویٹمین ای آئل کی کچھ بندی بھی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ ہاف ٹی سپون ویٹمین ای آئل لے لیں یا پھر اس کے دو کیپسول اس میں ایٹ کر لیں اس سے بھی بالوں میں ایک اچھی سی چمک بنتی ہے اور ایک بہت ہی اچھا ہیئر سرم بند کر کے آتا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے بالوں پر اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اور پورے دن آپ کے بال سلچے وے رہیں گے مینیجیبل رہیں گے اور چمک دار دکھائی دیں گے ویسے ہی جیسے کہ آپ شمبو کر کے آتے ہیں اور آپ کے بال بہت ہی سندر لگتے ہیں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جاتا ہے بالوں میں فریزی نس پڑتی چلی جاتی ہے تو اس سرم کو لگانے کے بعد آپ کے بالوں کی فریزی نس تو دور ہوگی اور وہ دیکھنے میں سندر بھی دکھائی دیں گے تو یہاں پر میں دو کیپسول کو ایٹ کر رہی ہوں دو ویٹمینی کے کیپسول اسے آپ اس میں ایٹ کرنے اور اچھے سے پلینٹ کرنے اگر آپ کو یہ لیکوٹ تھوڑا سا گھاڑا لگتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور ملا سکتے ہیں جسے کہ یہ اچھے سے سپری کرنے کے لائک ہو جائے لیئر سرم کا استعمال بالوں کے سیرو پر اور بیچ کی لمبائی پر لگایا جاتا ہے اس سے سپلیٹ اینڈ کی پرابلم بھی دور ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ بالوں کو سندر چمکتار اور سست تو بناتا ہی ہے مینیجیبل بھی بناتا ہے یہ ہمارا ہوم میٹ ہیئر سرم بند کر کے تیار ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا گھاڑا لگتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یعنی گرم پانی ایڈ کر سکتی ہیں اور اسے اس کنسسٹینسی میں آپ نے لے کر آنا ہے جس سے یہ بالوں پر اچھے سے سپری ہو سکے اسے بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے اسے ایسی بوٹل میں بھر کر کے رکھنا ہے جو سپری کرتے یعنی سپری والی بوٹل میں آپ نے اسے سٹور کر کے رکھ لینا ہے اور اسے ہم نے زیادہ دن کے لیے بنا کر نہیں رکھنا ہے ہفتہ دھر دن کے لیے آپ بنائیں اس کے بعد آپ نیا بنا لیں بنانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں پر اس طرح سے استعمال کرنا ہے یا میں ہاتھوں پر لگا رہی ہوں ویسے آپ نے اسے اپنے بالوں پر ہی لگانا ہے جب آپ کے بال ہلکے سے نم رہ جائیں یعنی پوری طرح سے نہ سکے ہوں تب ہی اپنے بالوں پر اسے لگا لیں اور پورے بالوں پر پھیلا لیں اور اس کے بعد اسے اپنے آپ بھی سوکنے دیں یعنی ہیر ڈرائر کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے بال کتنے نرم ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں تو فرنڈز یہ ہیر سرم نہ کیول بالوں کو سندر سوست چمکدار بناتا ہے بلکہ ایک طرح سے یہ بالوں کو لمبا کرنے میں یعنی بڑھنے میں بھی مدد کرتا ہے تو فرنڈز یہ ہیر سرم آپ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسے شیئر بھی کیجئے گا اور اسے آپ نے دس سے پندرہ دنوں تک کے لیے ہی بنانا ہے اس کے بعد آپ فریش بنا لیں کیونکہ ہوم میٹ چیزیں 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 نہیں ہوتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے فریش بنانا ہی ہوتا ہے بنانے کے بعد آپ اسے فریز میں سٹور کر کے رکھ لیں اور اسے اپنے استعمال میں لائیں فرنڈز یہ ہوم میٹ ہیر سرم نہ کیول بالوں کو سوس سندر چمکدار بناتا ہے بلکہ اس کا استعمال اگر آپ ریگلر کرتے ہیں تو یہ بالوں کو بڑھانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور لگانے میں بھی بہت آسان ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو اس طرح سے آپ اسے ضرور بنائیں اور بنا کر کے اسے استعمال کریں کچھ دنوں میں آپ کو اپنے بالوں میں فر نظر آئے گا ہیر واش کرنے کے بعد گیلے بالوں میں ہی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنگی سے اپنے بالوں کو یعنی موٹی والی کنگی لیں اور اسے اپنے بالوں کو سلجھا لیں اور اس کے بعد ہیر ڈرائر کا آپ استعمال نہ ہی کریں کیونکہ اگر اپنے آپ یہ سوکتا ہے تو یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے اور سوکنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ہر کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ اس کے بال لمبے ساف سندر اور چمکتار رہے میدیجیبل بھی رہے تو فرنڈز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں